دوستیاں چنگیاں کرو مخلیں اچھی بناو چنگے لوگاں کو البوو لکمان حکیم بڑا سیانہ گدر ہے اس نے کہا تھا اپنے بیٹے سے جن کے نام کی صورت قرآن پاک میں موجود ہے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہا تھا میرا پتر علماء کو البیاء کر فَإِنَّهَا تُزَكِّ قُلُوبَكْ وَتُزَكِّرُ الْآخِرَةِ ان دنال تیرا دلوی صاف ہوئے گا تے آخرت بھی یاد آئے گے کائنات کے امام نے فرمایا تھا سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھ کے رب یاد آئے جس کی محفل میں بیٹھ کے رب یاد آئے مجھے کسی نے پوچھا اللہ والا کراندہ ہے کمیں پتا لگیا گا کہ اللہ والا ہے ویسے تاں نام بڑے لگے نا چودہ چودہ لکب لکھے نے بڑے بڑے کپڑے پائے نے اسی جی بڑے اللہ والے اپنی مشہوریاں کیتے ہیں نے بڑا سادہ جا کلیہ دین لگا کہنے اللہ والا کون ہے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا ہوتا ہے اور جس کے پاس بیٹھ کے رب یاد آئے وہ رب والا ہوتا ہے ایسے بندے تلاش کر کے ان کے پاس بیٹھا کرو دوستیاں اچھی کرو ذمہ داری سے ایک بات کرنے لگاؤں اگر دیکھنا چاہتے ہو نا آج شام سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہونا ہے اللہ دی قسم کھا کے کہنا اپنے سجے کھبے بیخلو کیڑے بندے بیٹھے نے کنہ لوگاں چاہ میری دوستی ہے کنہ لوگاں چاہ بے کے میں نے سکون مل دائے کنہ لوگاں چاہ بے کے میں نے چنگا لگ دائے کیڑے میں نے پیارے لگ دینے کنہ نے میں تلاش کر کے کنہ کل جا کے بینا اوئی انجام جے ابو سورہ رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے جو حدیث بیان کرے حدیث پڑھائے حدیث لکھے اس کو محدث کہتے ہیں بیمار ہوگے لوگ بیمار پرشی کے لیے آرہے اب صاحب دارے جیویں دا بندہ آئے گا ملنمی اومیاں دینے آنا ہے نا کریکٹر بیمار ہو جائے گا کریکٹروں دی خبرگیری کرنگے کوئی کاروباری بیمار ہو جائے گا کاروباری جانگے کوئی سیاستدان بیمار ہو جائے گا سیاستدان آنگے کاروبار ان جڑا محدث ہے جس کے شگرد محدث جس کے اساتدہ محدث جس کے دوست محدث اس کی بیمار پرشی کرنے کون آئے گا محدث ہی آئیں گے حدیث والے ہی آئیں گے نا پاس بیٹھیں پانچے محدثین دوست بیٹھیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ناتبیت زیادہ خراب ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خدا نہ خاصتہ اسی حالت میں فوت ہو جائیں گے آپ اس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث اپنے فوت ہونے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو تاکہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اس کی بڑی برکت ہے ابھی بتاتا ہوں حدیث کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ کریں کہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے کہنے لگے یہ ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہیں حدیث کے نا دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ وہ تمام راویوں کا ہوتا ہے لوگوں کا جنہوں نے حدیث بیان کی ہوتی ہے وہ پوری چین صحابی سے تابی نے سنا تابی سے تبا تابی نے سنا تبا تابی سے کسی امام نے سنا امام نے اپنے شاگرد کو بتایا شاگرد نے کتاب میں لکھ دیا یہ جو پوری چین ہے نا کہ کس نے کس سے سنا یہ اس کو کہتے ہیں سند اور جو آگے الفاظ ہوتے ہیں نا حدیث کو اس کو کہتے ہیں مطن حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں اب جو محدث ہے استاد ہے حدیث کا وہ دونوں چیزوں کا خیال کرتا ہے سند بھی ٹھیک ہو مطن بھی ٹھیک ہو تاں جا کسی کہنے ہیں حدیث ٹھیک ہے یہ جو کہتے ہیں نا صحیح حدیث ہے اس کا یہ معنی ہوتا ہے اور بھی تفصیل ہے کہنے لگے اوہ حدیث پڑھئے اللہ پیغمبر علیہ السلام دی جندہ چاپ نے فرمایا سی من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جس کی زبان کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ تب وہ پکا جنتی ہے وہ حدیث ان کے سامنے پڑھتے ہیں اور جان بوجھ کے نا اس کی سند غلط پڑھتے رہے سند میں ہیر پھیر کر دی آگا پیچھا کر دی ایک نے بھی غلط دوسرے نے بھی غلط تیسرے نے بھی غلط چوتھے نے بھی غلط پانچ میں نے غلط پڑھی نا تو امام ابو زورہ رحمت اللہ علیہ جو بیمار پڑھے ہوئے تھے آخری وقت انہوں نے اس طرح آتھ کیا کہا ٹھہرو آپ نہیں میں پڑھتا ہوں حدیث پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے سند ساری سہی پڑھی آخر میں کہتا ہے مواصب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مواصب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا من کانا آخر کلامی جس کی زبان کا آخری بول لا الہ الا اللہ اتنی حدیث پڑھی تھی فوت ہو گئے جو سات سارے دوسرے محدث بیٹھے تھے انہوں نے حدیث مکمل کر دی کہتے دخل الجنہ تھا وہ کہاں گیا جنت میں گیا حضرات اپنی دوستیاں اچھی کرو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھ کے رب یاد آئے جن کے پاس بیٹھ کے آخرت یاد آئے جن کے پاس بیٹھ کے کچھ ملے کچھ چنگی چیز لے کے جاؤ تے انہوں کھاؤ استعمال کرو یہ رزق ہے اللہ کی قصبرو کا رزق ہے